مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے ورلڈ کپ کے نقاد میں اب صرف دو دن باقی رہ گئے ہیں لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کار کردگی پر شایدی نے کرکٹ نہ صرف دل برداشتہ ہیں بلکہ خاصے برہم بھی ہیں کہ پاکستانی ٹیم کا جو کامبینیشن بنایا گیا کیا ہو رہا ہے پاکستان کی یہ وہ ٹیم تو نظر ہی نہیں آ رہی کہ جس میں اس بات کی اہلیت ہو کہ مخالف ٹیموں کے لیے خطرے کی علامت بن سکے جو ٹیم ایک سو ساٹھ رنز سکور کرتی ہو اس سے آپ کیا توقع رکھیں گے جدید دور کی کرکٹ میں جہاں ٹی ٹوینٹی میں دنیا بھر کی ٹیمیں جو ہیں وہ دو سو یا اس کے لگ بھگ رنز سکور کر رہی ہیں پاکستان کا انگلینڈ کا دورہ بڑے مایوس کن انداز سے اختتام پذیر ہوا کل رات جو میچ کھیلا گیا پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان اور لندن کے میدان پر وہاں انگلینڈ نے پاکستان کو سات وکٹو سے ہرایا سیریز دو سفر سے جیت لی وہ تو قسمت کی دیوی پاکستان پر مہربان ہوئی کہ لیڈز اور کارڈیف کے میچز بارش کی نظر ہو گئے ورنہ انگلیش ٹیم جس انداز سے کھیل لئی تھی اس سے تو لگ یہی رہا تھا کہ کلین سویپ ہو جائے گا لیکن آج پاکستانی کرکٹرز جو ہیں وہ انگلینڈ سے امریکہ روانہ ہو گئے جہاں پاکستان کا کوئی پریکٹس میچ نہیں ہے ڈیلس پہنچے گی پاکستانی کرکٹیم اور ڈیلس میں چھ جون کو پاکستان اور امریکہ کا پہلا میچ ٹی ٹوئنٹی ورن کپ کا جو پاکستان کا پہلا میچ ہے وہ ہوگا پاکستان کے کامبینیشن کو کس کی نظر لگ گئی پاکستان کی جو سات رکنی سیلیکشن کمیٹی ہے اس نے کن لوگوں کا انتخاب کیا پی سی بی کے چیئرمن محسن نقفی صاحب کہتے ہیں کہ تنقید نہ کی جائے اگر ٹیم اچھا پرفارم کرے گی تو اس کی تعریف کریں گے لیکن اگر ٹیم کے کامبینیشن میں یا کہیں کوئی گڑبر ہوگی تو تنقید کا تو حق بنتا ہے نا تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں ہم تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے ہیں تو محسن نقفی صاحب کو یہ بھی سوچتا چاہیے پھر دوسرے جس طریقے سے بابر آدم نے کھل پریس کانفرنس کی میچ ہارنے کے بعد انہوں نے کہا ہم جیتے تو تعریف کرتے ہیں ہارتے تو تنقید کرتے ہیں یعنی کہ انہوں نے ایسی راکٹ سائنس بتا دی کہ اگر ہاریں تب بھی تعریف کریں اور جیتے تو جب بھی تعریف کریں بہرحال ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کرکٹر قومی سیلیکشن کمیٹی کے سابق چیئرمن اقبال قاسم صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں اقبال قاسم صاحب کئی مرتبہ پی سی بی کی کرکٹ کے معاملات آگئے تو بس پاکستان کرکٹ کا اللہ ہی حافظ ہے اقبال قاسم صاحب سے ہم گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں آپ کو کرکٹ کے حوالے سے ایک پیکج دکھاتے ہیں جی پیکج آپ نے ملاحظہ کیا اور گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اقبال قاسم صاحب سے بہت بہت شکریہ اقبال بھائی آپ تشریف لائے پہلے بھی آپ ہمارے پرگرام میں آتے رہے اور ایزا چیف سیلیکٹر فارمر چیف سیلیکٹر آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے آپ بتائیے کہ اس کامبینیشن کے ساتھ ہم تو ایزا پاکستانی یہ چاہیں گے کہ پاکستان کا پرچم بلند ہو لیکن اس کامبینیشن کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے جہاں شاداب خان پانچویں نمبر پر بیٹنگ کر رہا ہے میڈل آرڈر میں جہاں آزم خان چھٹے نمبر پر جا رہا ہے میڈل آرڈر میں میڈل آرڈر میں کوئی بیٹسمن ہی نہیں رکھا اور وہ جو آپ بات کر رہے تھے آپ کی بات درست ثابت ہوئی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بابر آزم اور رزوان ایننگز اوپن کریں گے اور کل وہی ہوا کیا کہیں وہی میرا خیال ہے کہ دیکھیں بابر اور رزوان جب تک کھیل رہے تھے اچھے اور میں بیاسی رن سکور کیا اچھا انہوں نے پرفارم کیا اور اچھا اس کے بعد پھر سٹل نہیں ہوئے سوائے وہ سمان کے جس نے وہ اکیس گینوں میں اٹھیس سکور کیا وہ اس نے ایک سنبھالا دیا مگر اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے وہ تقریباً چار آدمی جو ہیں وہ تو صفر پہ ہی آؤٹ ہوئے اور مزید کی بات یہ ہے کہ تقریباً چالیس گیندے جو ہیں وہ ہم نے ڈارڈ وال کھیلی ہیں اور یہ بڑی انفارشنیٹ بات ہے کہ ہم ابھی تک ایک سو اسی کا جو جو ٹارگٹ ہمارا ہے وہ اس سے آگے ہم جائے نہیں رہے ایک سو ساٹھ پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں ایک سو ستر پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں مگر ہم گھوم پھر کے آٹھ ساڑھے آٹھ کی ایوریج پہ ہی چل رہے ہیں یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اگر آپ کو ورلڈ کپ میں کوئی چار بڑی ٹیموں میں جانا ہے تو آپ کو کم از کم نو ساڑھے نو ساڑھے نو کا ایوریج چاہیے دو سو کروس کرنا ہے آپ نے کسی صورت میں نہیں کریں گے تو دوسری ٹیم میں بہت سٹرونگ ہیں دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم چیمپئن تھی اس نے چیمپئن کی طرح اس نے بیٹنگ کی رگارڈلیس کے وہ وکیٹ گرا نہیں گرا انہوں نے اپنا گیم کا بنا دیا جالو اور آپ کے مین بولر کو ایک ور میں پچیس ور پڑا گیا تو آدھا مہت تو وہیں نکل گیا تھا تو میرا مقصد کہنے کا یہ کہ وہ ایسے چیمپئن تھے اور وہ اور انٹرینڈ نظر آ رہی تھی اقبال بھئی ان میں کے وہ واقعی میں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ چیمپئن ہیں اور وہ فائٹ کر رہے ہیں چیمپئن شپ کے لیے اس کو دفاع کر رہے ہیں ہم جو ہے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہم اپنی پرانی روایت کو قائم رکھیں اور چیمپئن بننے کی طرف جائیں مگر یہ بولنگ میں بھی تھوڑا مجھے جھول نظر آ رہا ہے آمیر نے کون سا تیر مال لیا ہے اقبال بھئی آمیر کی واپسی ہوئی ہے چار سال کے بعد محمد آمیر کی آپ دیکھیں گریجوری جیتے سے محسی ہو رہے ہیں اس کی سپیڈ کم ہو رہی ہے میں نے دیکھا ایک دفعہ تو ایک سو اٹھارہ پہ بھی آ گیا ایک سو بائیس پہ آ گیا وہ تھرست نظر نہیں آ رہا ہے وہ تھرست نہیں آ رہا پھر کل جو تھی وہ شاہین نے بہت اچھی بولنگ کی دی انفرچنیٹلی اس کے چانسز بھی مس ہوئے اور اچھا دوسرے یہ کہ اماد وسیم کو ڈراؤپ کرنے کا کیا ریزہ ہو وہ کہتے ہیں کہ اماد وسیم کو بیٹنگ کرتے ہو اس کی پسلی میں تکلیف ہوئی جس کی وجہ سے ہم نے اسے ریسٹ کر رہا ہے اچھا اگر کوئی انجلی ہے پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا منع یہ تھا کہ رننگ پلیئر کو نہیں ڈراؤپ کرنا چاہیے اس سے اس کا کانفیڈنس گر جاتا ہے کتنی دفعہ ہم لوگوں سب جان پلیئر تھک ہیں کہ بھائی جو بندہ رنس کر رہا ہو یا بیٹنگ کر رہا ہو بولنگ کر رہا ہو اچھی کر رہا ہو اس کو کھیلیں دیں اس کو نہیں چھیل چھاڑ کریں لیکن اقبال بھائی شاہین آفریدی کا ایک اور آپ نے بچا لیا خیر وہ بچا کے لیا اس کو تین ہی اوہرز کرائے حالانکہ تین اوہرز میں اس سے بیٹھ رہا ہے حالانکہ بولنگ سب سے اچھی ہو کر رہا تھا وہی کر رہا تھا اس کو ایک موقع دن اچھی ہے آنفورچونٹلی ہے وہ نصیم شاہ کو مار پڑ گئی ایک دم ہی اور وہ معاملہ ہی بگڑی ہے بلکل سارا نصیم شاہ نے اقبال بھائی بڑی جس طرح سے اس نے بولنگ کی ہے چار وز میں اکیامن ننز دی ہے مجھے لگ رہا ہے اس کی فٹنس پر بھی کوئسچن مارک آ رہا ہے کیونکہ وہ نصیم شاہ نظر ہی نہیں آ رہا جو ٹیموں کے لیے خطرہ ہوتا تھا کہ بہت تیز گیندے کرتا تھا کل آپ نے دیکھا کہ وہ بات نظر نہیں آ رہی میرے اپنے یہ خیال ہے کہ وہ زیادہ وکٹے لینے کی طرف جا رہے ہیں یہ ایک پرابلم ہے ہمارے بولنگوں کو رن دے رہے ہیں وکٹے لینے رہے ہیں ہاریس روہف کا یہ ہے کہ چلو وکٹے لے لیتا ہے تو کور ہو جاتا ہے اگر دو ایک چکے پڑ گئے یا بات ہو گئے تو دو میٹوں میں اس کی پانچ وکٹے ہاریس روہف کی وہ سمجھ دار بولر ہے وہ اپنی تمام انجریز کے باوجود واپس آیا لیکن اس نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس کی بولنگ میں کوئی فرق پڑا ہے وہ اچھا اس نے میندین کیا ہوا وہ شاہین نے بہت بہتر بولنگ کیا ہے آمیر اور نسیم شاہ آمیر نسیم شاہ جو تھے وہ اتنے ایفیکٹم نہیں تھے اور شاداب کو کل پھر کھلایا اقبال بھئے آپ اپنی اپنی اپنین بتائیں اگر ایک لڑکے کا کانفیڈنس خراب ہے شاداب کا نہیں ہو رہی اس سے بولنگ گزشتہ گیارہ میچز میں صرف اس کی چھے وکٹیں اور جس طرح سے اس کی پٹائی ہو رہی ہے تو اس کو کھلائے جائیں کھلائے جائیں اس کا کانفیڈنس اور خراب کریں یا بہتر کریں اقبال ایک بات اگر آپ کا بابہ دوں میرا خیال ہے گیری کرسٹن نے اس کو سمجھایا ہے کہ آپ ٹانگ کے پر گیند کریں کیے ہیں جو گیند لیکس ٹائپک ایدھر آفسرم پہ جگہ چھوڑ دی اس نے وانا پھر نوملی جتنے پچھلے میکس تھے وہ آفسرم پہ کرنا تھا اور وہاں پٹائی ہو رہی تھی تو یہ اس کو سمجھایا گیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہتری لیکن ابراہر کس درد کی دوایا ہے وہ اس کو کھلائی نہیں رہے اور اس کی بجائے وہ اس کو رکھتے اسامہ کو تو آپ کو کام آجاتا ہے اگر آپ کو نہیں لے کھلانا تو کیا فائدہ ہے یہ گمکس ہیں نا کرکٹ کے کہ اپنے کسی بندے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کسی کو قربانی کا بکہ یہ اگر ایسی سوچ ہے تو بہت بری بات ہے نیشنل لیول پہ یہ سوچیں نہیں ہونی چاہیے نیشنل لیول پہ تو آپ کو پاکستان فرسٹ باقی سب چیزیں بالنے لیکن جو ساتھ رکنی سیلیکشن کمیٹی اس نے ٹیم جو سیلیکٹ کی اقبال بھائی پانچ اوپنس پانچ فاس بولرس تین سپنرز اور ان میں تین وکٹ کیپر بھی ہیں جو میں اوپنس میں بھی بات کر رہا ہوں اور دو میڈل آرڈر آزم خان اور افتخار احمد میڈل آرڈر اور شاداب کو اب ٹرائی کر رہے ہیں میڈل آرڈر میں اور آپ کے پاس کوئی ریگولر میڈل آرڈر آپ جو آگا سلمان کی بات کر رہے تھے کہ آگا سلمان کو انہیں رکھنا چاہیے تھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ تینوں فیلئر ہو گئے اس وقت ابھی کچھ نہیں کہا رہا ہے وہ بات بھی کرنے مجھے نہیں معلوم آزم کل اتنا انڈر پریشن تھا بچارا وکٹ کیپنگ کے بھی اس سے انہیں ہو پا کیج بھی ڈرپ ہوا کیج بھی ڈرپ ہوا بیٹنگ میں اس کو پرابلم ہو رہی ہے اور شاٹ گین کے اوپر اس کا پرابلم آگے ہے پھسا رہے ہیں پھسا رہے ہیں اس کو افتخار جو ہے وہ فارم میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو شاداب جو ہے انڈر پریشن ہے تو آپ کے تین جو میڈل آرم بیٹسور ہیں جن سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ تینوں فارم میں نہیں ہیں اب آپ مجھے بتائیے آپ کس کو لیں گے آپ کیا کریں گے عثمان تو لکھی ہے کہ عثمان نے آتے ہی اپنے جگہ جگہ پکڑ لی اور واپس آگیا وہ کور کر گیا اب ان کے لئے پرابلم ہے اب ان کو لمحے فکر ہے کہ ان کو کیسے ایڈجس کرنا ہے یہ ایڈجسمنٹ کیسے کریں گے کون پلیر دائے گا کس کو کھلائیں گے کس کو آپ کریں گے میرا اپنا خیال ہے کہ آزم کی بجائے اب وہ اس کو رزوان کو کیپنگ کرے اور کسی ایک اور بیٹسمنٹ کو آزم بارہ اٹھاسی رنز ہیں صرف اس کے ٹوٹل ایک دو ایک پلیر جو کریبین پریمیر لیگ میں رنز کرتا ہے پی ایس ایل میں رنز کرتا ہے جب بینل اقوامی پریشر آتا ہے انٹرنیشنل لیول پر تو وہ فیل ہو گیا ہے پاکستان کے لیے کھیلنا جو ہے نا وہ انڈر پریشر نہیں رہتا ہے آدمی بڑا مشکل کام ہے یہ آسان کام نہیں ہے مطلب یہ کہ جو راشد عطیب اور مہینرفان کا سٹینڈرڈ مینٹین کرنا بہت مشکل ہے یہ کوئی آسان تو نہیں ہی نا لیکن رزوان پھر بھی اچھی کیپنگ کرتا ہے رزوان تو پھر بھی بہتر ہے ایکٹیو ہے اقبال وہ بیٹنگ سے اس کے قبر ہو جاتا اور پھر کیپنگ بھی اس کی بری نہیں ایکٹیو ہے بہت ایجائل ہے جس طرح آدم تھوڑا سا بیجارہ اب اس کو پرابلم ہے اس کی وجہ سے کیچھ ہوتنے کی وجہ سے ہوا اگر اس کا آلی کیچھ ہو جاتا تو وہ ٹیم کا بہت ستہ پوزیشن بھی ڈیفرنٹ ہوتی اس کا پرشیر ایکٹم آگیا اس کے پر اور وہ خاریس روگ نے ایکشن دے کر اس کو اور لیکن ایوال بھائی پھر تین آپ وکیٹ کیپر رکھے ہوئے کونسی ٹیم ہے آپ نے تین وکیٹ کیپر رکھ لی ہیں پانچ آپ نے اپنے اپنے رکھ لی ہیں میڈل آرڈر آپ کا خالی ہے دو میڈل آرڈر ہیں شاداب کو آپ ٹرائی کر رہے ہیں اماد وسیم کو آپ پہلے کھلا نہیں رہتے کھلایا پچھلے میچ میں اس دچہ پرفارم کیا کل انفرچونیٹلی اس کے ساتھ پرابلم ہو گئی تو اس طرح سے اس کومبینیشن کے ساتھ آپ توقع رکھیں کہ ہم ورلڈ کپ میں بہت ایکسٹرارڈری پرفارم کر سکتے ہیں یہ ایکسپیکٹ کہہ رہا تھا کہ بیٹنگ میں تو ماشاءاللہ ان کو اپنے پر بہت کانفیڈنس ہے رزوان پہ بہت کانفیڈنس ہے اور بابر بابر خود ہے تو یہ تین چار لگوں فخر زمان پہ ٹھیک ہے وہ اچھا پلے رہے مگر بولنگ میں ان کا خیال تھا کہ نصیم شاہ جو ہے وہ کام آئے گا اور آمیر کے آنے سے بہت سٹرنس ہو جائے گی جبکہ میرا خیال ہے آمیر کے آنے سے آمیر اور وہ ہمارا جو دوسرا بولر تھا جس کو بینوں نے فارق کیا عسام امیر نہیں نہیں وہ جفاس بولر ہے زمان خان زمان نہیں ایک وہ شیالکوٹ کے جو ہے محمد علی عباس آفرید رننگ بولر جو تھا عباس آفریدی بھی تو اس سے نہیں کھلایا جس کو ایک سال بٹھا کے باہر رکھا اور پھر لے آئے ایک دم تو اس سے نہیں ہوا چلیں اس پر ہم مزید بات کریں گے اقبال قاسم پاکستان کے فارمر چیف سیلیکٹر ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ایک بریک کی طرف بڑھنے اور جب بریک کے بعد آئیں گے مزید بات کریں گے پاکستان انگلینڈ سیریز کے حوالے سے کیونکہ اب یہ سیریز ختم ہو چکی اور سٹرائک ریٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ انگلیش بیٹس پینوں کا کیا سٹرائک ریٹ تھا اور پاکستانی بیٹس پینوں کا کیا سٹرائک ریٹ تھا ایک بریک کے بعد اقبال قاسم سب کے ساتھ دوبارہ آپ کو جوائن کریں ویلکم بیک آفتر دہ بریک آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس سپورٹس پیج اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز میں مایوس کو انکار کردگی کے حوالے سے اب پاکستان کا بڑا کڑا امتحان شروع ہونے والا ہے امریکہ کے خلاف پاکستان ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ چھ جون کو کھیلے گا ہمارے صرف موجود ہے پاکستان کے فارمر چیف سیلیکٹر فارمر ٹیسک رکیٹر اقبال قاسم جن سے ہم بات کر رہے ہیں اور بریک پر جانے سے قبل اقبال قاسم جو موادنہ کر رہے تھے حسن علی تھے وہ بولر کے جن کے بارے میں ہم بات کر دیکھ اقبال بھئی حسن علی کو پہلے دوہزار تئیس کے پچاس ہو اس کے ورلڈ کپ میں اچانک اٹھا کے لیا ہے پھر اس ورلڈ کپ سے پہلے کہا کہ ہارس روف کا کور اپ ہے اس کو لیا ایک میچ کھیلا تین عوض میں تیتالیس رنس دیئے اس کے بعد اس کو سب سے پہلے اس کو فارق کیا انہوں نے اچھا باقی ٹیمیں اپنے ریزرف پلیز لے کر جا رہی ہیں پاکستان ریزرف نہیں لے کے جا رہا عرفان نیازی بھی نہیں جا رہا اور اس کے ساتھ جو دوسرا کھلاڑی تھا وہ بھی نہیں جا رہا تو آپ کیا سلمان علی آگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ریزرف کو لے جاتے اور خدا نہ خاصتہ کسی کو انجری ہوتی ہے تو ایک ریپلیسمنٹ ایزیلی ہو سکتی نا ونہا امریکہ جانا پلیئر کا پاکستان سے ٹائم تو لگتا بلکل صحیح بات ہیں آگا کو رکھنا چاہیے تھا ٹیم میں ہم نے تو جو ٹیم منائی تھی اسے ہم نے کہا تھا کہ آگا سلمان کو جو رکھے اور اسامہ کو رکھے دو آدمی جو تھے میری ٹیم کے پلیئر تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے تو شادہ آپ کے ہوتے ہوئے کیسے اسامہ کو رکھتے کپتان کا دوست دیکھیں یا تو آپ کی کلکلیشن صحیح نہیں ہے یا آپ بہت اووریٹ کر رہے ہیں اس کو جبکہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہا اور آپ ایکسپیک کر رہے کہ ایر آپ کرے گا آپ کرے گا آپ کرے گا اس کی وجہ سے ابرار کو آپ بٹھائے رکھے گا اس کی وجہ سے آپ نے ابرار کو مسٹری بول بنائے ہوئے اب آپ خدا کے واسطے جاتے ہیں امریکہ کے خلاف کھلائیں تاکہ وہ بسٹری بولے رہے بول کرے آؤٹ کرے اقبال قاسم تو ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت ٹیلی فول لائن پر ہمیں جوائن کی ہے پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فات بولر عبدالرحوف نے جو پاکستان کو ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی میں ریپریزنٹ کر چکے کالیفائیڈ کوچ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم عبدالرحوف جیب علیکم اسلام اقبال اچھا یہ بتائیں کہ یہ آمیر کس درد کی دوائے ان کو واپس لائے گیا اور انہوں نے اکسٹھ رنس دیئے دو میچز میں کوئی وکٹ حاصل نہیں کی جب سے محمد آمیر آئے پاکستانی ٹیم میں ہم تو یہ سمجھے تھے کہ آمیر آتا ہی پتہ نہیں کیا کیا کر دے گا کچھ بھی نہیں کیا تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ڈیسیجن غلط تھا کہ ہم پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھیں اقبال میں وہی بات ہے کہ جب تک آپ کا کرکٹ بورڈ اسٹیبلش نہیں ہوگا اور وہ سٹرانگ نہیں ہوگا اور وہ اسی طریقے سے ون من شو پہ چلتا رہے گا تو پھر آپ کے ڈیسیجن بھی اسی طریقے سے ہوتے رہیں گے میرا خیال ہے کہ ہمیں سب سے جو بیس چیز وہ یہی ہے کہ ہمیں پرسنیلٹیز کے پیچھے نہیں جانا چاہیے ہمیں اپنے ادارے کو سٹرانگ کرنا چاہیے جب تک ہم پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایز ادارہ اس کو سٹرانگ سنن نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح کے ویک ڈیسیجن آپ کو لینے پڑے گے آپ کو ریٹائرڈ پلیئر کو واپس لانا پڑے گا آپ کو ٹینٹڈ پلیئرز کو واپس لانا پڑے گا آپ کو انفٹ پلیئرز کو ٹیم میں شامل کرنا پڑے گا آپ کو آوٹ آف فارم بورڈ سٹرانگ نہیں ہوگا تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گے آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنے پچھے فاسپولرز آپ کے پاس آئے ہیں آپ نے سب کے سب ضائع کر دیئے کوئی فٹنس کا کسی کو پرابلم ہوا کوئی انجرڈ ہو گیا کوئی اس کے بعد یہ ملٹیشن کسی کا مکمل نہیں ہوا کوئی انجری کے بعد پاکستان ٹیم میں واپس سلیکٹ نہیں ہو سکا تو اس کے علاوہ پھر ایک اور چیز جو اس میں بڑی مین چیز یہ ہے کہ آئی سی سی آپ کو بہت یوج پیسے دے رہا ہے کسی بھی کوئی ادارہ ایسا نہیں ہوگا جس کو اس کی بڑی فرنڈنگ باہر سے آ رہی ہوگی اور وہ آئی سی سی آپ کو اس لیے پیسے دیتا ہے کہ آپ گراس روٹ سٹرکچر پر فرچ کریں آپ اپنا انفرسٹرکچر سپرانگ کریں آپ کے پاس پرابر پلان مگر وہ پیسہ سارے کا سارا کچھ لوگوں کی جیبوں میں چلے جاتا ہے کچھ منیجمنٹ کی جیبوں میں چلا جاتا ہے کچھ ان کے جو آگے ڈاؤٹس ہوتے ہیں ان کی جیب میں چلا جاتا ہے کچھ سیلیکشن کمیٹی کی جیب میں چلا جاتا ہے کچھ جو کوچنگ سٹاف ہوتا ہے اس کی جیب میں چلا جاتا ہے اور پاکستان بچارہ اسی طرح کھڑا ہوتا ہے اور جو پچیس کروڑ پاکستان کی عوام ہے وہ بے وسیع کی تصویر ہوا نہیں ان کو دیکھ رہی ہے آپ نے سیلیکشن کمیٹی کا ذکر کیا وہاں ریاض کا کیا رول ہے عبدالعوف غیر اعلانیہ چیف سیلیکٹر ہے سینئر ٹیم مینجر ہے نیٹس میں بھی وہ بولنگ کر رہے ہیں سب لوگ کہہ رہے تھے مذاقن کے کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر کوئی بولر انفٹ ہو گیا تو وہ خود آ کر کھیلنے میچ نائنٹین سیونٹی نائن میں اقبال قاسم صاحب بیٹے ہوئے ہماری ٹیم کے جو پریکٹس میچ تھا ہے پونے میں وہاں پر پلیئر جو تھے شوٹ تھے تو اسلام سنجرانی جو اس وقت اسسسٹینٹ مینجر تھے پاکستانی ٹیم کے وہ کھیل لیے تو کہیں یہ تو نہیں کہ وہاں ریاض صاحب بھی کٹ کر کے پہنچ جائیں کیونکہ اس وقت وہ پاکستان کرکٹ کے سیاہ سفیت کے مالک بنے ہوئے بلکل ہو سکتا ہے یہاں پر جس طریقے سے پاکستان کرکٹ وورڈ کو اور پاکستان کی کرکٹ کو چلایا جا رہا تو یہاں پر کسی کوئی چیز بھی پوسیبل ہے یہ بھی پوسیبل ہے کہ چیرمن خود آ کر کھیل لیں کیونکہ آپ کو ہر دوسرے ٹور پر ان کو ٹیم کے ساتھ بھی تو جانا پڑتا ہے وہاں پر آپ کی ہر دوسری سریز میں آپ وائٹ واش ہو رہے ہیں آپ کو جو نیزی لینڈ کی سی ٹیم تھی یہاں پر آپ کو دو میچز ہر آ کے چلی گئے اس کے بعد آئرلینڈ جیسی فور گریڈر ٹیم سے آپ وہاں پر میچ آر گئے ہیں اس کے بعد ابھی وائٹ واش انگلینڈ سے ہو گئے ہیں اس سے پہلے آپ نیزی لینڈ میں وائٹ واش ہوئے ہیں آسٹریلیا میں وائٹ واش ہوئے ہیں ورلڈ کپ میں آپ کی تباہ کن کر دی رہی ہے اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے سسٹم کو چلایا جا رہا وہ انتائی بیانک طریقہ اس سے پاکستان کی کرکٹ کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نفسان پہنچ رہا اور جہاں تک آپ نے ان لوگوں کو منشن کیا تو یہ تو ون من شو ہیں تو آپ کیسے پاکستان کرکٹ بورڈ ایک سٹیبلش کرکٹ بورڈ ہے سیونٹی فائیوئر سے اکبال بھئی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے پاکستان کے لیے کون کسینا دی آگا پاکستان کی ایکس لیجنڈز ہیں جنہوں نے بالکل زیرو پرسنٹ پرافٹ لے کر ایک روپیہ بھی نہ لے کر پاکستان کے لیے کیلا اور سب کی ساری ساری زلگی ان لوگوں نے پاکستان کو دییا پاکستان کرکٹ کو بیلڈ کرنے کے لیے تو ان کو سائیڈ لائن سب کو کر دیا ایک نیا لڑکا پکڑتے ہیں اس کو پاکستان کی سیار سپیت کا مالک بنا دیا جاتا ہے نہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نہ کوئی آگے نہ پیچھے اور اس طرح اس کے ہاتھ میں پاکستان کی کرکٹ پکڑا دی جاتی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ اس کو ایک مزاقی کہہ سکتے ہیں پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ بہت بہت شکریہ عبدالرعو پاکستان کے فارمر ٹیس فات بولر اماسر لاہور سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہم ایک بریک لے رہے ہیں اقبال قاسم ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ایکس پیس سپورٹ پیج میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کار کردگی کے حوالے سے اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم جس انداز سے جو پرفارمنس پاکستان کی رہی انگلینڈ کے خلاف اس پرفارمنس کی بنیاد پر کیا امکانات روشن ہیں پاکستان کے ورلڈ کپ میں آگے جانے کے ان تمام امور پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ اقبال قاسم صاحب موجود ہیں پاکستان کے فارمر چیف سیلیکٹر اقبال قاسم صاحب سے تو ہم بات کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ پی سی بی کے ثابت چیئرمن خالد محمود صاحب کو بھی آن لائن لیں کیونکہ پچھلے پرگرام میں انہوں نے جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہو رہا ہے لیکن ہم اب پرگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں اور اس وقت ہمیں حافظ عمران نے جو ہے وہ جو کہ سپورٹس اینکر سپورٹس جرنلسٹ ہیں سامہ ٹی وی پر پرگرام کرتے ہیں زور کا جور ان کو اس وقت ہم نے ٹیلی فون لائن پر زہمت دی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم عمران والا اسلام بیک صاحب بہت شکریہ آپ صاحب یہ اس ٹیم کو کیا ہو گیا کس کی نظر لگ گئی کالے بکرے قربان کرنے پڑیں گے کیا ہوگا اس ٹیم کے ساتھ بیک صاحب جو آپ نے کہا کہ اس ٹیم کے ساتھ کیا ہو گیا یہ اس گھر کو لگتے ہی آگ گھر کے چراغ سے کون تھا چراغ وہ گھر کا یہ کہ یہ ایک چراغ نہیں ہے یہاں پر چراغوں کی پوری ٹیم ہے وہ شائر نے کہا ہے اس کے بعد گویا چراغوں میں روشنی نہ رہی شائر نے کہا ہے نا یہ سارے سب کے سب چراغوں کی ایک پوری ٹیم ہے جو کہ برائے نام کے چراغ ہیں ویسے تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ظلمت ہیں پاکستان کے کرکٹ کے لیے یہ کوئی ضیا نہیں ہے یہ روشنی نہیں ہے یہ ظلمت کی سیارات کب ختم ہوگی یہ ظلمت کی سیارات تو کوئی پتہ نہیں کیونکہ یہ رات کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا کہ جتنی بھی ہو وہ اس نے آخر کار تلو ہونا ہے آخر کار تلو ہونا ہے تو یہ پاکستان کی یہ جو موجودہ حالات ہیں نا کرکٹ کے جس طریقے سے آپ ابھی گفتکو کر رہے تھے بڑے تشویشناک اور افسوسناک ہیں پاکستان ٹیم کی کارکرم کی یہ جیمن صاحب نے چند دن پہلے خالد صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا ان کے بیان کے اوپر انہوں نے ایک وضاحت جاری کی تھی تو آج جواب دے ہیں کہ قوم کو آئرلینڈ کے خلاف کیا ہوا ہے انگلینڈ کے خلاف کیا ہوا ہے پاکستان کی ٹیم جو قریب بھی نہیں لگنے دیا انگلینڈ نے دیکھیں ہار جیت کھیل کا حصہ ہے لیکن آپ کو کم از کم پاس تو لگے نا آپ کم از کم آپ تا گھوڑا دوڑ رہا ہے تو وہ اس ساتھ میں تو ختم ہو نا فنش لائن کے پاس ہوگے آپ بھی اس کو کروس کر سکتے ہیں لیکن وہ پیچھے کیوں رہ جاتا ہے گھوڑا پیچھے کیوں رہ جاتا ہے اس لئے رہ جاتے ہیں کہ یہ دنیا سے پیچھے ہیں لوگ کرگٹ کھیلتے ہیں یہ کرگٹ کے نام پر پاکستان کے چوبیس پچیس کروڑ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں صحیح ان کا کیا لینا دینا ہے کرگٹ کے معاملات سے لیکن وہاب ریاض صاحب کا تو بڑا تجربہ ہے پچھلے سال مارچ تک وہ پشاور دلمی سے پی ایس ال کا میچ کھیلتے رہے وہ تو کرنٹ کرکٹر رہے ہیں بیک سا جو ٹوپی ان کی ہے ہی نہیں وہ زبردستی ان کو پینانے کی کوشش کریں گے وہاب ریاض کی تو حال یہ ہی ہوگا ان کا تجربہ کس کھیل میں ہے ایک کھیلاری کی حیثیت سے ہے ان کی کیا انتظامی تجربہ ہے کرگٹ کے معاملات میں ان کا کیا کرگٹ کی سمجھ بوجھا ہے کہاں پر انہوں نے کسی کسی دپارٹمنٹ کو کسی ہے کسی شعبے کو انہوں نے چلایا ہوا ہے بہتیئے بہتیئے سربراہ کیا کبھی بھی اپنی کرگٹ کھیلتے ہوئے دور میں وہ پاکستان کے لیے اچھا دو دیکھیں کیا ظلم ہے پاکستان کی کرگٹ کے ساتھ ان کے دو میچز کا بہت حوالہ دیا جاتا ہے ان کے دو میچز کا بہت حوالہ دیا جاتا ہے محالی کا اور ایک شین واتسن والا آسٹریلیا بے تو دونوں میچوں کا نتیجہ کیا ہے ہار گیا تھا پاکستان تو جو قوم فیلیر کو سیلیبریٹ کرتی ہے وہ پھر اسی قسم کے ایڈمنسٹیٹر اٹھتے سامنے آتے ہیں دل کے پفوندے جل اٹھے سینے کے داغ سے داغ گیلنی کا شہر ہے یہ تو اس گھر کو آگ جو لگ رہی ہے وہ پاکستان کرگٹ بورڈ کے فیصلہ سازوں سے لگ رہی ہے اور وہ کوئی امپورٹڈ نہیں ہے وہ پاکستانی ہیں ان میں سے کئی دوری شہریت بھی رکھتے ہیں کبھی اگلین میں جاتے ہیں کبھی پاکستان میں آتے ہیں یہ کھلاڑیوں کا تو کھلاڑیوں کا تو ذمہ ہوگا نا اس حد تک کہ وہ خراب کھیل پیش کر رہے ہیں لیکن اصل سوال تو ان سے ہوتا ہے جو برسوں سے پاکستان کرگٹ بورڈ میں چیئرمن لوگوں سے کہیں کہ آپ نہ کریں تنقید نہ کریں لیکن کیا وہ یہ بتائیں اس کارکردگی کے بعد ہار پہنائے جائیں اس کارکردگی کے بعد کیا ڈھول بجائے جائیں اس کارکردگی کے بعد کیا ان کے لیے حوصلہ افضائی کی جائے گرے ہوئے ان کو اٹھایا جائے حوصلہ افضائی کر کے بیک صاحب یہ جو لوگوں کی حوصلہ افضائی ہے نہ تو اس سے ٹیمیں گرتی ہیں نہ حوصلہ کھڑی ہوتی ہیں نہ نہ حوصلہ شکنی سے گرتی ہیں دو مرتبہ گزشتہ دس برسوں میں بارہ برسوں میں ویس اندیس کی ٹیم جو ہے وہ ورلک اپ جیتی ہے ٹی ٹوئنٹی کا کتنی کی ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے دیکھیں یہ ایبیلیٹی کے اوپر جیتی جاتی ہیں یہ جو موڈرن وارڈز آگے ہیں نا لوگوں کے لیپ ٹھنڈے کمرے شیشے والے دیواریں لگائیں ادھر سے دیکھیں شیشے کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے یہ جو ان لوگوں کے الفاظ ہیں نا انہوں نے کرگٹ کو لیپ ساپ کے کرگٹ بنا دی ہے ان کو پسا ہی نہیں ہے کہ زمین میں کرگٹ کیسے گھیلی جاتی ہے ان کو پسا ہی نہیں ہے کہ کرگٹ آپریٹ کیسے کی جاتی ہے آپ نے کھلائے دیکھیں آخری سوال میں بریک کی طرف جا رہا ہوں یہ بتائیں کہ یہ جو سات رکنی سیلیکشن کمیٹی تھی اس کا کیا کام تھا جو ٹیم کا جو بیلنس ہے وہ بالکل خراب ہے پانچ چوپنرز پانچ فات بولرز تین سپنرز دو بینڈل آرڈر بیٹسمن تو اس کی بھی کوئی اکاؤنٹی بلیٹی ہوگی سات رکنی سیلیکشن کمیٹی کی تنخواہ لیتے رہیں گے محمد یوسف ہر دفعہ ہوتے ہیں عبدالرزاق بھی آگئے عظر محمود بھی ماضی میں رہے تو ان کی اکاؤنٹی بلیٹی ہوگی بیک صاحب یہ نو رکنی سیلیکشن کمیٹی ہے کیسے دیکھیں عبدالرزاق ایک محمد یوسف دو وہاب ریاستی نسر شفیق چار اس میں کپکان پانچ اس میں کوچ جو ہے وہ چھے دو اس میں ڈیٹا انیلیسٹ ہیں آٹھ ایک اس میں پاکستان کرگٹ بورڈ کا ڈیریکٹر ہے یہ نو رکنی سیلیکشن کمیٹی ہے صحیح ہے صحیح ہے یہ نو رکنی سیلیکشن کمیٹی ہے ان کا اتحساب کس نے کرنا ہے سار ان کا اتحساب جنہوں نے کرنا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم پر ایک میں انہیں تک تنقید نہ کی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کہ بحثیتیں صحافی وہ چھوڑ دیں کہ انٹیریر منسٹر ہیں یا پی سی بی کے چیمن ہیں جنرلس کا کیا کام ہوتا ہے صحافی اس قوم کے آنکھ اور کان ہے صحیح صحافیوں نے بتانے آپ کو کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے عام جو ہیں وہ پاکستان میں جو کرگٹ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو بتانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور ہم اتحساب کے لیے موجود ہیں پاکستان کی کرگٹ کے ہم وارث ہیں پاکستان کی چوبیس کروڑ عوام کی اس سب سے مقبول کھیل کے اور ہم ایسے ہونے نہیں دیں گے پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ حافظ عمران امار ساتھ موجود ہیں ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد اقبال قاسم سب کے ساتھ دوبارہ آپ کو جوائن کریں پرگرام کے آخری بریک کے بعد ایک مطبع پھر پاکستان کے فارمر چیف سیلیکٹر فارمر ٹیسک کرکٹر اقبال قاسم کے ساتھ آپ کو شوہ میں خوش آمدید کہتے ہیں بریک پر جانے سے قبل حافظ عمران جو سپورٹس اینکر اور سپورٹس جرنلسٹ ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے اور یہ حقیقت ہے کہ جب پاکستان اچھا نہیں پرفارم کرتا تو کرکٹ سے وابستہ لوگوں کے دل دکھ جاتے ہیں اور یقیناً پھر وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اقبال بھائی اب جس طرح سے سیناریو ہے اور جیسے عبدالرہوب بھی کہہ رہے تھے حافظ عمران بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ٹیم پہ تنقید نہیں کریں تنقید برائے تنقید نہ کریں تنقید برائے اصلاح کریں کہ بھئی اسے بہتر ہو سکتا ہے تو یہ تو حق ہے نا کہ نہیں اس پہ بھی نہیں کر سکتے آپ کے سب اچھا ہے نہیں میرا خیال ہے کیونکہ آپ لوگ کو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں اور وہ آپ سے سوال جواب کرتے ہیں اور ان ڈیریکٹلی ڈیریکٹلی آپ سے کوشن آنسوز ہوتے ہیں تو آپ نے کوئی جواب دینا ہوتا ہے نا اگر آپ یہ کہیں کہ سب اچھا ہے سب اچھا ہے تو کہیں گے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم میں کیا ایسی پرابلمز ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ صحافی جو ہے وہ اوینس ہوتی ہے اس کو اور وہ ہر چیز جانتا ہے ہائی لائٹ کر سکتا ہے ہائی لائٹ کر سکتا ہے اس لئے آپ لوگوں سے سوال جواب ہوتے ہیں اور آپ کا یہ فرض بتا ہے کہ آپ ان کو بتائیں صحیح حقیقت بتائیں اور ان کی آپ کو انڈرسائنڈ کریں کہ پبلک کا اپنین کیا ہے یہ بیسکلی آپ کو کیا دشمنی کسی سے دشمنی دھوڑی ہے پاکستان کی ٹیم ہے ہم لوگ پاکستانی ہیں ہم تو نہیں چاہے ہم چاہیں گے نا کہ پاکستان ہر کو یہ چاہے گا کہ پاکستان ٹیم تو ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ تنقید برا تنقید نہیں بلکہ تنقید برا اصلاح اور ہم اس اصلاح کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے اگر ہمارا میڈل آرڈر نہیں صحیح چل رہا اور دو دو دفعہ تین دن دفعہ ٹرائے کر چکے ہیں کہ وہ چانس بھی دیئے پلیئر کو بھی لے آئے تبدیلیاں بھی کیے تو وہ ریٹائرٹ شرانیوں کو بھی لے آئے سب کچھ کر لیا تو اس کے اوپر باتشید ہو رہی ہے اور یہ باتشید اس لیے ہو رہی ہے کہ پرائر ٹو سیلیکشن کمیٹی کے جو فائنل ڈیسیشن ہوا تھا اس سے پہلے ہم نے سب چیزوں کی نشاندہی کی رہی اور اس کے باوجود پھر وہی ہو رہا ہے تو پھر تنقید ہو رہی ہے ورنہ تو ہم وہ نہیں کرتے لیکن اب اکبال بھائی جس طرح خالد محمود صاحب سے میں نے بات کی انہوں نے کہا کہ چانس کم نظر آتا ہے اس صورتحال میں اپٹیمسٹک اگر آدمی ہو جائے کیا نظر آتا ہے آپ کو لیکن میرا یہ ہمیشہ سے بیلیو ہے ٹی ٹوینٹی گیم جائے نا وہ کسی بھی سٹیج پر ایک بندہ جو ہے دیکھئے ایک اور پچیسن گیم ٹوٹل ہی چینج ہو گیا تو کسی بھی وقت کوئی پلیئر گیم چینج کر سکتا ہے ہاں پوٹنچل کتنا ہے یہ دیکھنے ہی ضرورت ہے یہ جو پوٹنچل ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ ات سے اتنے مہت سے زیادہ پور امید نہیں ہو مگر کسی دن کسی کا اچھا ہو اور وہ گیم بدل دے تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن جس طرح کہ آپ تو تو ویسٹ انڈیز کا بھی دورہ کیا جب آپ نے دورہ کیا تو اس وقت وہاں کی پچز سٹیج تھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی جو پچز ہیں وہ سلو ہے سپن ٹریک زیادہ سپنس کے لیے بھی مدد دیتی ہیں فاغ بولرز کے لیے اتنے اکبال بھائی وہ پچھے وہ نہیں ہیں یہ تو ریڈیمیٹ پچھے ہیں اچھا امریکہ میں امریکہ میں جو امریکہ میں تو بلکل تیلیٹ سے آئی ہے ڈروپ ان پچھے ہیں اور باقی سیکنڈ مرلے کی بات ہے ہم تو پہلے مرلے سے نکل جائے ہاں انڈیا سے میچ ہے اکبال بھائی ہمارا تو آپ دیکھیں نا چونکتے سزار تماش آئیے نیو یورک اور یہ جو کانٹروورسی ہوگی وہاں کی پبلک جس نے پانچ ہزار ڈالر دیکھے ڈالر دیکھے وہ تو جنہیں نہیں دے گا تو پھر وہ آپ ہی کو سوال کرے گا کل ہم نے دیکھا اکبال بھائی جو اوور لندن کے میدان سے لوگ باہر نکلے وہ بڑے دل برداشتہ تھے بہت کہہ رہے تھے ہی کونسی ٹی میں ہم اتنی اتنی دور سے دو دو سو میل دور سے سفر طے کر کے پاکستان کو سپورٹ کرنے آئے ہیں اکبال بھائی سیونٹی ایٹ میں آپ کوئی آدمی وزیف باری کی کپتانی میں ہم گئے تھے تو گاڑی کے نیچے لوگ لیٹ گئے جو پاکستان بری طریقے سے ہارا تھا ہی ہارا تھا ہمارے لوگوں کے جذبات تو ایسے ہی ہیں چلیں دعا کرتے گئے اللہ صالح بیتر کرے گا اکبال قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے فارمر چیف سیلیکٹر فارمر ٹیس کرکٹر کہہ رہے تھے کہ انپریڈکٹیبل ہے یعنی کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں کچھ بھی نتیجہ آسکتا ہے لیکن موجودہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے زیادہ پور امید نہیں ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے شو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مرزا اکبال بیگ اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی